ماند سہرہ کے علاقے بفا کا کھویا 150 سال سے تیار کیا جا رہا ہے یہ مزیدار کھویا صرف خالص دودھ سے 6 گھنٹے کی سخت محنت سے تیار کیا جاتا ہے کیا یہ کھویا آج بھی ویسا ہے جیسے 150 سال پہلے تھا آئیے اس کی کہانی جانتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں اردو پوائنٹ سے ظاہر محمود آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں زلہ مانسیرہ کی تحصیل بفا میں جہاں کا کھویا گزشتہ 1500 سال سے بن رہا ہے اور اپنے ذائقے اور میار کی وجہ سے مشہور ہے پورے پاکستان میں اور بلکہ یہاں سے دنیا کے مختلف کونوں میں بھی بھیجا جاتا ہے تو آج ہم آپ کو ملوائیں گے یہاں پر بفا میں کھویا تیار کرنے والے ایک بزرگ نیوکاری گھر ہیں ان سے اور ان سے جانیں گے کہ یہ کھویا کیوں مشہور ہے کیا اس کے انگریڈینٹس ہیں کیا وجوہات ہیں کہ اس کو پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اسلام علیکم جی میرا نام ہے دلاور خان میں بتیس سال سے یہ کھویا بناتا ہوں یہ دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہے اور بفے کا مشہور کھویا ہے یہ اس لیے بنتا ہے اور کسی جگہ میں نہیں بنتا ہے صرف بفے میں بنتا ہے کتنی دیر لگتا ہے یہ بنانے میں کیا کے چینیں ڈلتی ہیں خالص دوسرے بنتے ہیں اور چینی بھی بڑھالتی ہیں من چینی میں چیلیس کلو میں دو کلو چینی ڈالتی ہیں تو آپ دن میں کتنا کھویا تیار کرتے ہیں کیسے تیار کرتے ہیں ملازم کس طرح کام کرتے ہیں بس ملازم اس میں سیٹھ لگ چلاتا رہتے ہیں چھے گینڈے تقریبا امیم اس کے ساتھ کھڑا ہوں جتاک کھویا تیار نہیں ہو تیار ہو گیا تھا ہم اس کو بٹھنے میں با کے پھر بھروت کر دیتی ہیں کتنا کھویا آپ روزانہ تیار کرتے ہیں چیلیس کلو کھویا چال منتھ سے تیار کرتے ہیں اور آٹھ کلو چینی چے استعمال کرتے ہیں اور کتنا ٹائم لگتا ہے کھویا پکانے میں کھویا پکانے میں چھے گینٹے تقریبین لگتے ہیں تو آپ کا روزانہ کا جتنا یہ کھویا آپ تیار کرتے ہیں نکل جاتا ہے تو قیمت کتنی ہے اس کی لوگ کیوں اس کو لے کر جاتے ہیں پسند کیوں کرتے ہیں بہت سے اس کو لوگ پسند کرتے ہیں اس کو سوہات ہے اس بفی کی بہت زیادہ پسند کرتے ہیں سب چیزوں سے پہلے پسند کرتے ہیں قیمت کیا اس کی چھے سو روپے کلو اگر کوئی بندہ باہر سے آتا ہے اسلام آباد سے لاہور سے وہ جہاں کا خواہ لینا چاہتا ہے تو آپ ذرا اس کو سمجھائیں گے کہ آپ کی دکان کہاں پر ہے یہ بفی میں ملتا ہے چوک بازار جنار مسجد والی گلی میں ملتا ہے میرا دلاور خان کا خواہ تو یہاں پہ بے تہاشا خواہ کی دکانیں ہیں ان کے اپنے اپنے ذائقے ہیں تو یہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیوں کہ اپنی نسلوں کو بھی آگے خواہ بنانا سکھاتے ہیں یا کیا ان کا اسمیہ کاروبار میں کیوں اتنی دلچسپی ہے جس کا والد کام کرتا تھا اس کا بیٹھا بھی کام کرتا ہے خواہ کا منافع صحیح ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے انشاءاللہ جس طرح یہ بفا ایک تاریخی اور قدیمی شہر ہے اسی طرح بفا کی جو سوغات ہے بفا کا مشہور فوا یہ بھی ایک تاریخی اور قدیمی سوغات ہے اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہر چیز سے پاک ہے خالص دودھ سے بنتے ہیں اور یہ بہت مشہور ہے اس کو ہم اپنے دوستوں کے لیے اپنے شادی بیعا کی تقریبات کے لیے گفت بھی کرتے ہیں تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو مشہور ہے وہ یہاں کا کھو ہے تو کبھی بھی ہمارے کوئی مہمان آتے ہیں تو پھر ہم اسپیشلی یہاں پہ آتے ہیں یہاں سے ہم خواہ لے کر جاتے ہیں اور وہ بڑا پسند کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ تو خالص دودھ سے تیار ہوتا ہے دوسرا جو یہ ہے اس میں کوئی چیز ہو اور جو امکس نہیں ہوتی ہے تو خالص ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ مشہور ہے